آدھا یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان ملک میں کوویڈ مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر 94 آشاریہ 7 فیصد تک پہنچ گئی ہے کوویڈ 19 کے 94 ہزار 52 نئے معاملہ سامنے آئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک 24 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں سرکار نے کرونا وائرس سے متاثرہ بچوں کے لیے ریم ڈیسیویر کے استعمال پر روک لگا دی ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو اب ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے صحت کے وزیر ہرشوردہ نے کہا ہے کہ بھارت کاربن کے کم اخراج اور جامع ترقی کے ساتھ معاشی ترقی کا ایک نیا موڈل پیش کرنے کے لیے منفرد مقام پر ہے اور صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے نامور فلمساز بدھدیب داس گبتہ کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے کوویڈ انیس کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھتے ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوگس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلت لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے ملک کوویڈ صحبیابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کوویڈ کے زیر علاج مریضوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے آج لگتار تیسر دن ہے کہ جب نئے معاملات ایک لاکھ سے بھی کم سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ اکیاون ہزار سے زیادہ کوویڈ مریض صحتیاب ہوئے اسی عرصے میں چوراندے ہزار باون نئے معاملات سامنے آئے جو پچھلے دو مہینے میں سب سے کم ہیں ملک میں صحبیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر چوراندے آشار یا سات سات فیصد تک پہنچ گئی ہے زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر متاثرہ معاملات کا لگ بھگ چار فیصد رہ گئی ہے بزارت صحت کے مطابق ملک میں سردست تقریباً گیارہ لاکھ سرسٹھ ہزار افراد کوویڈ سے متاثر ہیں وہ یا تو اسپطالوں میں زیر علاج ہیں یا پھر انہیں گھر میں ہی الگ تھلگ رکھا گیا ہے یہ لگاتار ستروہ دن ہے کہ جب جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومی آشرہ پانچ فیصد سے بھی نیچے ہے بزارت صحت کے مطابق ملک میں اب تک دو کروڑ چھہتر لاکھ سے زیادہ افراد کوویڈ انیس انفیکشن سے صحتیاب ہو چکے ہیں بزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویڈ سے چھہ ہزار ایک سو اٹالیس اموات کی اطلاع ملی ہے اس طرح اب تک تین لاکھ انسٹھ ہزار چھہ سو چھہتر افراد کی موت ہو چکی ہے بھارت نے چوبیس کروڑ سے زیادہ کوویڈ ٹیکے لگا کر ایک اور اہم سنگی میل حاصل کیا ہے مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین تیس لاکھ اناسی ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ان میں سے لگ بھگ تیس لاکھ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا جبکہ تقریباً تین لاکھ افراد نے دوسرا ٹیکہ لگوایا ملک میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک مجموعی طور پر چوبیس کروڑ ستائیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اٹھارہ سے چوالیس سال تک کی عمر کے لوگوں کو تین کروڑ بیالیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس عمر کے تقریباً انیس لاکھ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا جبکہ لگ بگ چھاسی ہزار افراد نے دوسرا ٹیکہ لگوایا ملک میں اب تک تقریباً انیس کروڑ ترے پن لاکھ افراد کو کووٹ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے جبکہ لگ بگ چار کروڑ پچھتر لاکھ افراد نے دونوں ٹیکے لگوا لیے ہیں یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں سرکار نے کرونا وائرس متاثرہ بچوں کے لیے ریم ڈیسیویر کے استعمال پر سختی کے ساتھ روح لگا دی ہے اس کے ساتھ ساتھ پانچ ساتھ کم عمر کے بچوں کو اب ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سفارشات مرکزی سرکار کے طرف سے جاری کی گئی رہنما ہدایت میں کی گئی ہیں صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے صحت خدمات کے ڈیریکٹری جنڈل نے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں میں کووڈ انیس سے نمٹنے کے لیے جام رہنما ہدایت جاری کی ہیں اس میں بچوں کے لیے ریم ڈیسیویر کے امرجنسی استعمال کا اختیار دینے کی سفارش نہیں کی گئی ہے صحت خدمات کے ڈیریکٹری جنڈل نے کہا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں میں ریم ڈیسیویر کے استعمال کے بارے میں مناسب سیفٹی اور اس کے موثر ہونے سے متعلق معلومات کا فقدان ہے کوئی علامت نہ ہونے اور ہلکی علامات ہونے کی صورت میں بچوں کے لیے لیب جانچ کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف درمیانے اور شدید نویت کے معاملات میں ہی اس طرح کی جانچ کی ضرورت ہے صحت خدمات کے ڈیریکٹری جنڈل نے سینے کے ہائی ریزلوشن سیٹی اسکین کا استعمال معقول انداز سے کی جانے کی بھی سفارش کی ہے اس نے کہا ہے کہ کوویٹ انیس مریضوں میں سینے کا معمول کا ہائی ریزلوشن سیٹی اسکین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ صلاح دی گئی ہے کہ بچوں میں درمیانہ اور شدید نویت کے معاملات میں ہائی ریزلوشن سیٹی اسکین اسی صورت میں کیا جائے کہ جب ان کی حالت لگاتار بگڑ نہیں ہو صحت خدمات کے ڈیریکٹریٹ جنڈل نے دواء کے طور پر خود ہی اسٹرائیڈز لینے سے گوریس کرنے کی بھی صلاح دی ہے اس نے کہا ہے کہ کوویٹ انیس کے بغیر علامتوں والے اور ہلکی علامتوں والے معاملات میں اسٹرائیڈز کا استعمال نقصاندے ہے صحت کے وزیر ہرشوردھن نے کہا ہے کہ بھارت کاربن کے کم اخراج اور جامع ترقی کے ساتھ معاشی ترقی کا ایک نیا موڈل پیش کرنے کے لیے ایک منفرد مقام پر ہے کووٹو ہرشوردھن نے صحت اور توانائی سے متعلق کاربائی کے عالمی صحت تنظیم کے عالی صدق مخلوط اتحاد کی پہلی میٹنگ سے ورچول طریقے سے خطا کیا اسے میٹنگ میں عالمی بینک اقوائی متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اقوائی متحدہ انسانیقو کانسل اور بینل اخوامی قابل تزدید توانائی ایجنسی کے نمائندوں سمیت مختلف اہلگاروں نے شرکت کی نامور بنگالی فلم ساز بددیب دارس گپتہ کا آج صبح انتقال ہو گیا وہ ایک ممتاز شاعر بھی تھے اور انہیں بنگالی سنیما کے لیے ان کی گرا قدر دین کے سلے میں کئی قومی ایوارڈز بھی دیئے گئے تھے ان کی پانچ فلموں کو بہترین فیچر فلم کا قومی ایوارڈ ملا تھا ہدایتکار کی حسیت سے بددیب بارس گپتہ کو دو مرتبہ بہترین ہدایتکار کا قومی فلم ایوارڈ ملا تھا صدر جمہوریہ اور وزیر آزم نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے جناب رامنات کووین نے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ داس گپتہ نے اپنی عالم شہرت یافتہ فلموں اور شاعری سے ہمارے آرٹس اور کلچر کو اور مضبوط بنایا جناب ریندر موڈی نے اپنے تازیتی پیغام میں کہا کہ متنبو اور گونہ گونیت والے ان کے کام میں معاشرے کے سبھی طبقوں کو شامل کیا گیا وزیر آزم نے کہا کہ داس گپتہ ایک ممتاز مفقر اور شاعر تھے آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر ملک میں کوویٹ کے مریضوں کے صحیحہ دیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہوکا چورانوے آشاریا سات فیصد تک پہنچ گئی ہے کوویٹ انیس کے چورانوے ہزار باون نئے معابلہ سامنے آئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک چوبیس کروڑ ستائیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں سرکار نے کورونا وائرس سے متاثرہ بچوں کے لیے ریم ڈیسیویر کے استعمال پر روک لگا دی ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو اب ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور صحت کے وزیر حرشوردھن نے کہا ہے کہ بھارت کاربن کے کم اخراج اور جامع ترقی کے ساتھ معاشی ترقی کا ایک نیا موڈل پیش کرنے کے لیے منفرد مقام پر ہے اس کے ساتھی خبروں کا یہ بلٹن خط ہوا